کو خواب آیا ہے یہ نہیں ہے وہ بندہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھی جو خود بخود نکل جائے ورنہ ہم بھی مر جائیں گے تیرے ساتھ بھوکے پیاسے اب وہ بندہ تھا تو انسان نا اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر میں نکلا لوگ تو میں نمار دیں گے کہ یار ایت اس نمارو اب وہ کہتا ہے اللہ اب دیکھو اللہ کیسے مانتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اتنا سا میرے ایپوں پر پردہ ڈالے رکھا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانتا ہوں یا اللہ اندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا اللہ میرا پردہ رکھ اللہ مجھے معاف کر دے اس وقت بارش شروع ہوگی اب موسیٰ علیہ السلام حران ہے کہ اللہ نہ کوئی نکلا نہ کوئی گیا تو بارش شروع ہوگی تو اللہ نے فرمایا یہ اسی بندے کی وجہ سے میں بارش برسا رہا ہوں کہ اس نے توبہ کی اس نے معافی مان کی امام احمد بن حمر رحمت اللہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر میں گیا مسجد میں میں نے نماز پڑھی اس کے بعد مسجد والے کہتے ہیں کہ چلے بھی آپ سب لوگ جائیں مجھے پہچانتے نہیں تھے کہتے ہیں میں نے ان کو بولا امام کو کہ بھئی میں مسافر ہوں میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں انہوں نے بولا نہیں یہ ہمارا مسجد کا اصول ہے ہم مسجد بند کرتے ہیں ایک نانبائی روٹی بنانے والا تندور پہ روٹیاں لگانے والا وہ مجھے کہتا جی آپ میرے گھر چلیں کہتے ہیں وہ مجھے گھر لے گیا اب وہ آٹا بھی گوند رہا ہے تو استغفراللہ استغفراللہ آگ بھی جلا رہا ہے تو استغفراللہ پیڑے بنا رہا ہے تب بھی استغفراللہ روٹی لگا رہا ہے تب بھی استغفراللہ تو میں نے بھولا یا تم یہ استغفار اتنا پڑھتے ہو کبھی تجھے اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا کہتا جی کہ مجھے اللہ نے فرش سے اٹھا کر فرش سے اٹھا کر ارش پہ لے گیا ہوئے اللہ میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول کرتے ہیں بس میری ایک دعا نہیں قبول ہو رہی ہے وہ کیا کہ میں کہتا ہوں یا اللہ میرے ساتھ احمد بن حمل کی ملاقات کرا دے یا اللہ کیونکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے بس ایک دعا نہیں قبول ہو رہی کہ بڑے دیدن سے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی دیگے سے شیخ صاحب سے میری ملاقات ہو جائے میں ان کی خدمت کروں تو انہیں بولا یہ بھی تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے یہ میں احمد بن حمل ہوں اللہ کے بندو استغفار پڑھو تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا اچھوائے اللہ کے کیا مشکل ہے تم زمانوں سے تم گنگناتے اور گانے اور کسے کہانیاں گندے قرآن کہتا ہے سورہ نو میں اللہ فرماتا ہے جب تم استغفار پڑھو گے میں رحمت کی بارش پر چاہوں گا میں تمہاری بیٹوں سے مدد کروں گا تمہیں باغات دوں گا نہریں دوں گا یہ تمہارے شکے درہا جائے یہ میں تر کر دوں گا صرف کیا کرو استغفار استغفار دل سے پڑھنی ہے کہ یہ جان کے پڑھنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں یہ نہیں کہنا یا اللہ ساڑے کلتے کوئی گناہ ہی نہیں ہویا یہ نہیں کہنا صرف مصوم الخطہ انبیاء بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ استغفار پڑھتے ہیں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں میں سو سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اللہ کی قسم جتنی پروبلم سیتیام لے کر آتے ہیں کوئی کاروبار کی کوئی بچوں کی بچیوں کی گھر کی مفصلوں کی استغفار پڑھو ساتھ محنت بھی کرو اور استغفار کے ساتھ سب کچھ ماف ہو جائے گا یہ بات یاد بھی رکھ لینا کسی کو سوچے لگایا ہوا یہ نہیں ماف ہوگا کسی کا مال کھایا ہوا یہ نہیں ماف ہوگا یہ بات یاد رکھنا مال ازدہ دبا کے بیٹھا ہوں دے راتی سووری تصویح پڑھنا پہ استغفار دی مال تم نے اگر کسی انسان کا کسی بندے کا کھایا ہوا ہے تو اس کی معافی جب تک ہوگی جب تک تم اس کو عطار ہی کر دو گے دے نہیں دو گے یہ بات یاد رکھنا یہ گمانڈ میں نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا رہے جنازہ تیار ہے